آج میں آپ کے لئے آئی ہوں ایک بہترین ہوم ریمیڈی جی ہاں آج کی ریمیڈی کافی بہترین ہے یہ مسئلہ عورتوں میں ہی نہیں مردوں میں بھی پایا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے دون میٹھی درست کی وجہ سے مردوں کے فیس میں بھی در جم جاتا ہے جس کے وجہ سے بلیک ایٹس کے مسئلے بن جاتے ہیں سیم دا کیس عورتوں کے فیس پہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ موسٹری میک اپ صحیح سے ریموف کرنے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے موسٹری اسی وجہ سے ہوتا ہے ہم میک اپ تو اچھے سے کر لیتے ہیں لیکن ہم جب اسے ریموف کرتے ہیں تو ہم اس ٹائم میں سستی کر لیتے ہیں تھوڑی سی ہم صحیح سے ریموف نہیں کرتے جس کے وجہ سے ہماری فیس کی جو پورٹس ہوتے ہیں اس کے اندر در جم جاتا ہے اور بعد میں یہ در جو ہوتا ہے یہ بلیک ایٹس کی شکل دے لیتا ہے جس کے وجہ سے موسٹری موسٹ کومن یہ نوز پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ہماری فیس پہ میک اپ نہیں رکھتا ہماری فل فیس پہ ہوتا ہے پھر ہماری نوز سے میک اپ جلدی ہٹ جاتا ہے یا پھر پرومیننٹلی وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں بہت ہی بریوں لگتے ہیں لڑکیاں انہیں چھیڑ دی ہے تو ان کے فیس پہ اگر ہاتھوں سے زور کر کے یا پھر کسی اور چیز سے زور کر کے اسے نکال دی ہے تو ان کے فیس پہ آجاتے ہیں ان کی نوز پہ آجاتے ہیں پیمپلز جو ایک اور الگ مسئلہ ہے کیونکہ اگر آپ پیمپلز کو بھی چھڑیں گے تو داغ رہ جاتا ہے یہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے سو میں اس چیز کا ایک بہت ہی ایزی سلیوشن لائی ہوں آپ کے لئے جسے آپ گھر بیٹھے کر ستے ہیں ہمیں جسٹ ٹو انگریڈینٹس چاہیے جس سے آپ کا فیس ویدن تھری ڈیز بلکل سافت ہو جائے گا آپ کا نوز سپیشلی ایٹس جسٹ فر نوز میں نے کبھی سے اپنے فیس پر نہیں اپلائے گیا but if someone has problem in their face so they may try it but میں آپ کو ریکمنٹ کروں گے کہ this is just for nose اوکے ہمیں جسٹ ٹو انگریڈینٹس چاہیے لیمن اور سالت ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گے آپ کو کہ آپ نے اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اس کا یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور اگر آپ بیل آئیکن کو دبا دیں گے تو پھر میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک جل سے جل پہنچے گی تو ہمارے انگریڈینٹس جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ کومن ہیں ہمیں جسٹ چاہیے لیمن اور سالت اور اس کے ساتھ ہم نے لے رہنا ہے ایک پرش سو ہم نے کیا کرنا ہے لیمن کو سویس کرنا ہے سالت کیا لے سالت آپ نے ہس سے ضرورت ضائعی بات ہے نو سے بہت چھوٹا سپیس ہے تو چھوٹا سا ایریہ ہے آپ نے اسی کے مطابق اس کو لینا ہے سالت کو بلکل اس میں اتنا مکسننگ کر دینا کہ بلکل غائب ہی ہو جائے ایت سے پہلے میں فیس پائٹننگ ریمیڈی بھی بتا چکی تھی مجھے امید ہے کہ آپ سب نے کیا ہوگا اور اہترین ریزلٹ آیا ہوگا اگر آپ نہیں دیکھیں تو میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک بھی پیچھ رہی ہوں ڈال رہی ہوں آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور مجھے انسٹرگرام فیس بک ہر جگہ پر فالو بھی کر سکتے ہیں میں لنک ہر جس کا ڈال دیتی ہوں ہم نے یہ میکس کر لیا ہے لیمن اور سالت کو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ برش لینا ہے اس سے اس کو لگانا ہے اپنے نوز پر برگوز ریمیمبر آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ جس طرح آپ بہی رہنے سے اپنے دانتوں کو برش کر رہے ہوتے ہیں اپنے نوز کو آپ نے بلکل بھی ایسے برش نہیں کرنا بہت ہی سوفٹ لی کرنا ہے کیونکہ یہ ہماری فیس کا پارٹ ہے سو بہت حیال سے آپ نے کرنا ہے اسے اور ہاں اسے تھوڑی دیر تک چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے پھر سے برش کرتے ہوئے اسے دھو لینا ہے گائز ہم روزانہ ٹٹ تو برش کرتے ہیے اگر آپ چاہیں اسے کے ساتھ آپ اپنا ایکسرا برش رکھ لیں اپنے نوز کے لیے اور اس سے آپ اپنے نوز کو بھی برش کرتے رہیں یہ اگر آپ تین دین اپلائے کریں گے تو آپ کو اچھا بہترین ریزرٹ مل جائے گا اور اگر آپ لائف ٹائم یوز کرنا چاہتے تو پھر اگر ایک بار آپ کے نوز بلکل ایک لیئر ساف ہو جائے اس کے بعد آپ ایک دین بعد بھی کر سکتے ہیں دو دن بعد جب بھی آپ کا موڑ ہو کر سکتے ہیں آپ سے اس جس لائک جیسے ہم اپنے ٹٹ کو برش کرتے ہیں ویسے ہم اپنے نوز بھی برش کرنا چاہیے تینکی سو مچ ایک بار یہاں پہ ایف لائے کر کے دکھا دیتے ہوں اس طرح سے آپ نے کرنا ہے زیادہ رگر رگر کے نہیں کرنا کیونکہ اس نوز سو بھی کیرفل آباوٹ ایہ ہوپ سو آپ کو میرا میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کر دیجئے لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تھانکی سو مچ